دیوالی کا موسم ہے اور دیوالی کے موسم میں کسی گھر میں مٹھائی نہ آئے ایسا ہوئی نہیں سکتا اور ہر کسی کا دل بھی لل جاتا ہے کیونکہ یہ دوار ہی مٹھائی کھانے کا ہے لیکن اگر آپ بزار پر جاتے ہیں اور بزار میں بڑے خوبصورت خوبصورت مٹھائیاں دیکھتے ہیں آپ کا دل لل جاتا ہے لیکن سابتان ہو جائیے ملاوٹ مافیاؤں نے شہر کو میٹھے زہر سے پوری طرح پاٹ دیا ہے جی ہم بات کر رہے ہیں گورکپور کی گورکپور میں دیوالی سے پہلے ملاوٹی مافی کا کاروبار تیز ہو جاتا ہے ہر سال اس تنہ سال بھی مٹھائی کے بزار میں ملاوٹ کا زیار کھولنے کی شروعات کی گئی ہے گورکپور کے کینٹھانشیت کے ریلوی بس اسٹیشن سے خادی سرکشہ اوشدی پرشاسن کی ٹیم نے انیس جلیہ میں ساڑھ ساتھ کنٹل یعنی ساتھ سو پیچاس کلو مافا برامت کیا اس کے ساتھ ٹیم نے پانچ بوریوں میں ڈھائی کنٹل مافا برامت کیا اس بات سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ لوگوں کی صحت کے ساتھ کیسے کھلوڑ کیا جا رہا ہے انیل کمار رائے مکہ سہادی سرکشہ دیکاری سے ہم نے بات کی تو انہوں نے بتایا آیوکت مہدیہ خاص اوشدی پرشاسن لکھنوں کے نردیش پر دیپاولی پر کو دھیان میں رکھتے ہوئے آم جن مانس کو وشد خادی میں پیپدہ تھپلت کرالی کے دیش سے دینانک 11 اکٹوبر سے لگاتار سگھن شاپا مار کا روائی کی جا رہی ہے اسی کے کرم میں میں مکہ خاص سرکشہ دیکاری جن پدھ گورپور انیل کمار رائے اپنے خاص سرکشہ دیکاریوں کے دل جس میں انجنی شریفاستو منوچ کمار شریفاستو آجائے کمار شنگ سوچیت پرشاسات سملیت تھے کے ساتھ سہر کے ویوہن اسثانوں پر میں بھرمڑ کر رہا تھا اسی دوران ریلوے کے نکٹ اسثید بس سٹیشن پر ویوہن اسثانوں پر 19 بوریوں میں لگ بھگ ساڑے 7 کنتل کھویا پانچ بوریوں میں لگ بھگ دھائی کنتل نمکین اونگ گودیدانہ دو ڈیبوں میں لگ بھگ 25 سے 30 کلوگرام سفید رسول اللہ پایا گیا سندگ دھونے پر میں نے وہاں ایک ایک خاص سرکشہ دیکاریوں کو تینات کر دیا کہ اگر کوئی بھی خاص کاروباری آتا ہے تو اسے نیمانوشار نرکشن اونگ اوشک کاروباری خاص سرکشہ اونگ مانکہ دنیجم 2006 ریگلیشن 2011 کے انتگت کاروباری کرتے ہوئے سمدھد خاد کاروباری کو سپر کر دیا جائے گا لگ بھگ 4 گھنٹے کے ستت پیاس کے باوجود جب کوئی بھی خاد کاروباری اکت خاد پدار کو لینے وہاں پسیل سیشن پر نہیں پہنچا تو میں نے اکت سمس خاد پدار اپنے 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 رکشہ میں لے کر کار ایلائی پریشت میں رکھ دیا ہے میں اس چینل کے مادھیم سے ان خاد کاروباریوں کو سندہش دینا چاہتا ہوں کہ جس کسی خاد کاروباری کا یہ اوشک کاروباری کرا کر پرابت کر لے پراؤں رشتیاں کیا لگ رہا ہے کتنا شودتا کیسی ہے کھویا ادھو مانک پرتیت ہو رہا ہے اور ایک بوری کو کھول کر کے ہم لوگوں نے بھوتک پریشن کیا ہے تو اس بھوتک پریشن میں اس میں ایک کھٹاس آگئی ہے اس کا مطلب اسفرسٹ ہے کہ کھویا کی قوالٹی میں گراؤٹ آ رہی ہے اگر کھراب پائے جاتا ہے سارا تو کیا کریں یدی خاد کاروباری کی یہاں تک آنے اور بھوتک پریشن میں وہ مانو بھوک کی یوگیں نہیں پائے جاتا ہے تو اسے بینش کرا دیا جائے گا بہت پشت خبر تو اس اندر میں نہیں پرابت ہو پائی ہے لیکن وہاں پر موجود لوگوں نے جو بتایا تو یہ جنپد کانپور سے کھویا آیا ہوا ہے بوروں کے اوپر کانپور کا اولیک بھی ہے لیکن اس کی پچھ نہیں کی جا سکتی سپن آئی نیوز کی نیئے گوراکپور سے عبندر چودری کی ریپورت موسیقی موسیقی